اسلام علیکم نظر چان آپ کے ساتھ فوٹس جرسی سے رابطے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اس کی اکاسیمی آیت ایٹی ون نمبر اس کی جو ورس ہے اس کے بارے میں روایات ہیں مختلف یہ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المکرم میں داخل ہوئے خانہ کعبہ میں وہاں بدھ تھے تین سو سے زیادہ تعداد میں تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی پکری ہوئی تھی جس سے وہ ان بدھوں کو گھراتے جا رہے تھے آپ کو پتہ ہے قبائل نے اپنے اپنے بدھ بنائے ہوئے تھے اور وہ کعبہ میں فٹ کیے ہوئے تھے اور اس طرح وہ لوگ ان کو کنٹرول کر رہے تھے اور یہ ایکسٹورشن اور یہ جو دیموکریٹک کنٹرول ہے دیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کا اس طرح کی بدماشی چل رہی تھی تو یہ قرآن پاک کی جو ورس ہے کہا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے ہوتے تھے اور وہ بدھ کرتے جاتے تھے بے شک باطل نے مٹنا ہے اور حق نے آنا ہے حق کی پتہ آنا ہے آپ دیکھیں اس کی بیک ڈراؤنڈ کیا ہے اس کی بیک ڈراؤنڈ یہ ہے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نظم ایک طریقہ ایک ایک مذہب دین آپ کہہ لیں ایک وی آف لیونگ ایک انڈرسٹیننگ آباؤٹ ڈا کاسموس آباؤٹ ڈا ورڈ بتانے میں کامیاب ہوئے اے انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا کہ یہ ایک سٹورٹ کر رہے ہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یہ کتے بلے ہیں سارے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ موقع ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا جائے حق ان ویکیوم اسٹیبلش نہیں ہوتا ہے اب آپ مجھے کہیں کہ نظر چوہان آئے اور وہ جی ایچ کیو کے اپنا ساتھ سر مارے ٹکر مارے اور یا جب جنرلوں کو جس طرح گالیاں دیتا ہوں تو جنرل ٹھیک ہو جائیں گے میں تو ویسے بھی ادھر رہ رہا ہوں بنگانتی طور پر یہ سارا گند پچیس کروڑ کی پلیتی ہے پچیس کروڑ کی نفوس کی پلیتی کا یہ گند ہے پچیس کروڑ کی مادہ پرستی کی طرف روحجان کی وجہ سے یہ سارا گند ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ کوئی یہ گند نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں آپ دیکھیں ایک چیز ہوگی کہ آپ ندی بہہ رہی ہے آپ اس میں گند ڈال دیں تو لا محالہ گند ٹریبل کرے گا جب تک آپ اس کو نکالیں گے نہیں پوجھ کی انٹرفیرنس کو جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ کتا کوئے میں گر گیا ہے جب تک آپ کتے کو نہیں نکالیں گے جب تک آپ کتے کو نہیں نکالیں گے وہ ویل کا کوئے کا پانی صاف نہیں ہوگا پجتر سال سے یہ کتا پجتر سال سے یہ کتا کوئے میں گرا ہوا ہے اس کو نکالیں گے تو آپ پھر فتح کی طرف جائیں گے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ تین سٹیپس جو لینے کا ایچلی اس سے پہلے تین سٹیپس ہے اس سے پہلے تین سٹیپس یہ ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو مدہ پرستی سے دور کرنا ہے آپ نے صرف خوف خدا اپنے آپ میں لانا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ پر توقع کرنا ہے آپ نے کائنات کا جو رقص ہے جیسے میں کاسمیک ڈینس کہتا ہوں اس کا حصہ بننا ہے ٹھیک ہے جی پھر اگر آپ کو بالکل بھی ڈر نہیں ہوگا دیکھیں دو ڈر آپ کو کھائے جا رہے ہیں دو ڈر تو یقیناً آپ دور کریں ایک رزق کا ہماری جی روٹی بند ہو جائے گی ہم جلوس نکالیں گے اس پہ چڑھائی کریں گے ہماری روٹی بند ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جی اور دوسرا موت کا اب آپ دیکھیں کیا روزی روٹی یا موت آپ کے بس میں ہیں آپ مجھے بتائیں نا اگر تو آپ کے بس میں ہیں ٹھیک ہے پھر تو آپ کہیں کہ اوکے یار مجھے کرنے دیں حضر صاحب آپ غلط کر رہے ہیں آپ کے بس بھی نہیں ہیں دیکھیں نا یہ تو سلسلہ دیکھیں انہوں نے میرا گھر بند کر دیا سیل کر دیا سارا مجھے میل بند سے ایک دوست نے ایک فالور نے کہا کہ میرے پاس دو گھر ہیں آپ میرا گھر لے لیں I don't need it اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے رزق بھی اللہ تعالیٰ ہے I am least bothered about anything ٹھیک ہے نا جی رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ویسے تو پانچ چیزیں زندگی موت رزق عزت اور سلت ہے عزت اور سلت ہم ذرا relative term میں دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں آس گانڈا بڑی عزت کی زندگی گزار رہا ہے تو لہٰذا میں اس پہ عزت اور سلت پہ اتنا کومنٹ نہیں کروں گا دیکھیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی آج میں سن رہا تھا کسی کو کہ گانڈا جی کو روک لیا گیا ہے گانڈا جی نہیں عرب جا کے کیا کرنا تھا گانڈا جی کا تو اسلام پہ دل ہی نے اس نے گانڈے نے اس نے بہودہ شکل کے ساتھ کیا مکہ جانا تھا اس نے آخری دن کیا اس نے گزارنے تھے دلے کے بچے رہے ہیں گانڈا جی ادھر کیوں ہیں گانڈا جی ادھر پیسے اکٹھے کر رہے ہیں گانڈا جی کی کو پیسے چاہیے یہ پیسے بنانے کا شریف آندان کا طریقہ رہا ہے دیکھیں نا ان کا باپ مرسیڈیز کی چابیاں لے کے جلانی کے پاس گیا گونر کے اس کا گھر کنسٹرکشن کرنے کی کی اور آج یہ ادھر ہیں only one different گونر جلانی ہمارے میرے اسی چونی کے گھر کے پیچھے گونر جلانی کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے کہ رسک اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جب آپ کنونس کر لیں گے no one can stop you from storming the GHQ پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا منیرہ مستری سور کو کپڑے اتار کے GHQ سے باہر پھینکنے میں اس کے لئے لیکن دو شرطیں ہیں آپ میں سے کوئی نہیں ہے نظر جوہان ہے آپ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا جی آج مجھے ایک صاحب نے فرمایا کہ ادھر جی وہ ڈاکٹر جو ادھر گیا تھا نصر اور اس نے بڑا ادھر پنگے لیے اور ادھر بھی no or never اور یہ وہ میں نے کہا یار داک صاحب کو گھنا کونسلیٹ کے سامنے ڈانس کرے ادھر نظر چوہانی کونسلیٹ اور ایمبیسی کیونکہ ان کے پاس سپیشل پارز ہیں پاکستانی ڈپلومیٹس کے پاس دے موف دی ایف بی آئی ٹھیک ہے نا جی اچھا وہ ادھر آکے جناب صاحب ادھر کوئی نہیں آتا ہے کوئی اہتے دار پی ٹی آئی کا آئی چیلنج ایک بھی اہتے دار اگر فوج کے خلاف بول جائے ان یونائیڈ سٹیٹس آف امریکہ گل شل یہ سارے بیماریاں جتنی ہیں اچھا اب آپ مجھے بتائیں دیکھیں شیر افضل مروت کا کیس تھا میں نے صرف اسے لیوے اس سے دی تھی کہ مجھے معلوم ہے اس کے آئی ایس آئی کے ساتھ پھلکل کوئی کونٹیکٹ نہیں اوکے فائن ای نیو ایٹ وہ صرف بچانے کے لیے اپنے آپ کو اور کہ چلو یہ ایک راستہ ہے فوج کے خلاف بلے خلاف اگر ہم اپنے کام کر لیں اپنے بھائی کو بھی فیٹ شیٹ اس نے کرا لیا چار سیٹیں بھی لے گیا اور سارا کوچ اور پی اے سی کا چیئرمن بھی بن گیا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا میں نے بھی اسے بڑا ڈیفینڈ کیا گئی انسٹ آدل راجہ اور ان سب کے لیکن جب اس نے شاہدہ فریدی کی تعریف کی بندے کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی کمپنی کون سی ہے مطلب ایک حرامی کردار شاہدہ فریدی اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ یہ دو چیزیں اپنے آپ میں لے ہیں اس کے بعد تین چیزیں کرنے والی ہیں شدید نفرت کا اظہار آٹومیٹیکلی ان سات لاکھ مہدر چوت سوروں کے خلاف ہو جائے گا ایزی لی نفرت نفرت آپ کر رہے ہیں سو فیصد پاکستانین سے نفرت کر رہے ہیں سیکنڈ ایس کہ ان میں سے اس اظہار اس کو کترے تو وی لوگز تو سپیچز تو پروسیکشن تو ٹویٹر ٹھیکن ٹویٹر ٹویٹر نے بالکل ازادی دی ان کو گالیاں بکیں ان کے ایمیجز میمیز لگائیں ننگے میمیز ان کتوں کے ارامزادوں کے لگائیں ٹھیک ہے جی there is no like یوٹیوب کی طرح کوئی بدماشی نہیں ہے بالکل بھی کسی قسم کی کوئی بدماشی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا third ہے کہ ان پہ چڑھائی کرنا اب آپ دیکھیں دو first steps ہیں to fight against them خدا سے صرف ڈھرنا like موت اور risk جو ان سے ہے اس کو تسلیم کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہ رزق ان کے ہاتھ میں ہے نہ موت ان کے ہاتھ میں ہے جب آپ تسلیم کر لیں گے ایمان لے آئیں گے اس بات پر پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اظہار first نفرت کی feeling second اظہار and third is چڑھائی لوگ مجھ سے بہت solution پوچھتے ہیں ابھی بھی میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی بفلو رہتے ہیں مجھے کہہ رہے تھے اب اس کا حل کیا ہے لیں جی حل میں نے بتا دیا آپ نظر صاحب حل نہیں بتاتے آپ سب موت سے ڈرتے ہیں آپ سب رزق کے خوف میں ہیں کہ یہ لوگ رزق دیتے ہیں لہٰذا فیلحال تو پچیس کروڑ جیتے نہیں نظر آ رہے ہیں یہ پارٹی وغیرہ عمران خان اور اس سلسلے سے آپ بہر آ جائیں وہ آج کہہ رہے ہیں نا عمران خان اگلے مہینے بہر آ جائے گا اس اس پہ لگے رہے ہیں یہ یہ ساری گیم ہے ان کی آج عمران باہر آئے جائے گا آج اٹھے گا آج سر اٹھائے گا اور اس طرح کی بکواسیہ جو بدماشی وہ open gangsterism اور بدماشی وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں میں اتنی کیا ایسیت رکھتا ہوں جو کتوں کی طرح وہ میرے پیچھے پڑے ہو ہیں ٹھیک ہے نا میں فرض کریں میری وائس یہ بند بھی کر دیتے ہیں کیا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا کیا ان کے لئے محبت پیدا ہوگی کیا آپ سب کو دبانے سے ان کے لئے محبت پیدا ہو رہی ہیں آنے والے اس دنیا میں حالات بہت خوفناک ہیں دیکھیں خاجہ آسف نے کہ پھر طالبان ان کو ٹھڑے مارے گا ایران ان کو ٹھڑے مارے گا ان کی حیثیت کیا ہے پلات پلاتوں کے سوا پیسے کے سوا مادہ پرستی کے سوا ان کتوں کی حیثیت ہی کچھ نہیں یہ سات لاکھ سور جو ہیں یہ کوئے میں کتا گرا ہوا ہے لیکن وہ تب تک نہیں اٹھایا جا سکتا جب آپ کو خوف خدا نہیں ہوگا جب آپ خدا کو نہیں مانیں گے تب تک نہیں ہوگا پھر ہی ہوگا وجہ زہق الباطل ٹھیک ہے نا وہ پھر قرآن پاک کی جو میں نے آیت مبارک آپ کو ورس بتائی اس سورہ کی یہ آپ کے اندر کی کمسوریاں ہیں آپ کے اندر کی بدماشی ہے ٹھیک ہے نا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لہٰذا اپنے آپ کو تبدیل کریں اپنے آپ کو آپ کو تبدیل کرنا ہوگا تو معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے پھر حق کی فتح ہوگی ٹھیک ہے پھر ان اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لئے اجازت اللہ رہے پا